بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عبدالعزیز حسن ہے آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر کسی بندے کو دوست بنانا ہو اس کو پرکھنا ہو کسی بندے کے بارے میں جاننا ہو کہ وہ بندہ کیسا ہے تو صرف ایک چیز اس کے اندر آپ دیکھ لیں صرف ایک چیز اگر وہ چیز اس کے اندر موجود ہے تو آپ اس سے دوست بنا لو آپ اسے دوست بنا لو اگر اس کے اندر وہ چیز موجود نہیں ہے تو پھر آپ اسے سائیڈ لائن ہو جائیں اب وہ کون سی چیز ہے وہ ہے کہ وہ کتنا اماندار ہے اگر کوئی بندہ آنیسٹ ہے اماندار ہے آپ اسے دوستی کر لیں یہ ون پوائنٹ کرائیٹریہ ہے کسی کو بھی پرکھنے کا اب آتے ہیں تھوڑی امانداری کی وضاحت کرتے ہیں وہی امانداری کیا ہے دیکھیں امانداری سب سے پہلے تو وہ جہاں پہ کام کر رہا ہے جہاں سے رزق کمارا ہے وہاں پہ وہ کتنا امانداری سے کام کر رہا ہے فرض کریں اگر کوئی بندہ نائن ٹو فائف نوکری کر رہا ہے اور اس نوکری کے اندر وہ نائن ٹو فائف نہیں جا رہا وہ دو گھنٹے آگے یا پیچھے وہ کہیں نہ کہیں جو نہ وہ نہیں جاتا یا اپنے کام سے انصاف نہیں کرتا یا فرض کریں وہ نائن ٹو فائف بیٹھا ہوا ہے لیکن جو اس کی ذمہ داری ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ فائل جو ہے اس کو نکالنا ہے اب وہ بیٹھا ہوا ہے موبائل پر ووٹسپ پٹھ کے کھیل لائے لیکن وہ فائل ادھر پڑے ہوئے ہیں وہ کام ادھر پڑھا ہوا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے نائن ٹو فائف بیٹھا لیکن اس نے وہ کام نہیں کیا جو اس کو کرنا چاہیے تھا حالانکہ وہ فارغ تھا یہ کام کا فلو ہوتا ہے کام بہت زیادہ ہو تو سمجھ میں آتا ہے بھئی ٹھیک ہے چار فائلیں آج نکال دیں دو فائلیں کر نکال دوں گا وہ فائلیں پڑھی بھی ہیں موبائل پر ووٹسپ پر چیٹ کر رہا ہے کیونکہ اتنے لبے لبے میسیجز کر رہا ہے اور فیس بک پر جا کے کمنٹ کر رہا ہے اور جا کے لائک کر رہا ہے لیکن یہ کہ وہ فائلیں آگے سے پیچھے نہیں ہو رہی پیچھے سے آگے نہیں نہیں کوئی وہ پروسس آگے نہیں بڑھا کوئی دکھائی دیرابہ نظر نہیں آ رہا تو یہ چیزیں اس کے اندر اوبزورف کریں اگر کوئی بندہ اپنے کام کے ساتھ مقلص ہے جہاں سے وہ روزی کمہ رہا ہے وہ بلکل ایمانداری سے کمہ رہا ہے نائن ٹو فائل اگر جوب ہے تو جوب کر رہا ہے جوب کے اندر وہ فضول قسم کی حرکتیں نہیں کر رہا بلکہ اپنے کام کو آگے بڑھا رہا ہے اس کی وجہ سے کام رک نہیں رہا اگر کوئی کاروباری بندہ ہے تو کاروباری بندہ جو ہے وہ اپنا مارجن اگر وہ رکھ رہا ہے وہ کیسے رکھ رہا ہے یعنی مثال کے طور پر سم ٹائم دیسا ہوتا ہے ریٹ بڑھ جاتے ہیں ریٹ بڑھ جاتے ہیں لیکن ہم نے اکثر ایسے دکانداروں کو بھی دیکھا ہوا ہے وہ میں کہتے ہیں یہ میں نے پرانے ریٹ سے خریدہ ہے آپ ایسا کریں جو ہے یہ اس کا پرانے ریٹ کے ساتھ دیتے ہیں نیا مال آئے گا تو پر ہم نئے ریٹ کے ساتھ سے آپ سے چارج کریں گے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو طول میں بھی کمی بیشی کر لیتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اگر کوئی پرانے ریٹ پر اس کا خریدہ ہوا ہے اس کو اگر ریٹ مارکٹ میں بڑھ گیا اچانک سے تو وہ بڑا چلا کے بیچیں گے حالانکہ جو ہے مجھے اس کا شرعی طور پر تو معلوم نہیں ہے کہ اس کا کیا حکم ہے لیکن جو چیز جس قیمت پر پیچھے خریدی گئی ہے تو کسٹمر کو بھی اس ریٹ پر پاس آن کرنی چاہیے جو بھی مارجن اس وقت کا ہوتا ہے اگر بعد میں ریٹ بڑھ گیا ہے تو وہ ریٹ جو ہے وہ بعد والے پرانے مال پر لگایا جائے تو اگر وہ دیکھ لیں کہ اگر وہ بندہ جو کاروباری ہے وہ اگر جو ہے اپنے اس چیز کو مینج کر رہا ہے وہ چیزوں کو کسٹمر کی طرف پاس آن کر رہا ہے وہ زیادہ لالچ نہیں کر رہا اور نوکری والا بندہ وہ اپنا پراپر کام کر رہا ہے پھر اس کے معاملات لیندین پیسوں کا لیندین لازمی بات ہے جو بندہ اپنے رزق کمانے میں اتنا کیرفل ہوتا ہے وہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ وہ پھر باقی معاملات میں بھی بہترین ہوتا ہے لیندین کے معاملات میں بھی بہترین ہوتا ہے اپنی پرسنل لائف کے اندر بھی وہ بہترین ہوتا ہے تو یہ ون پوائنٹ ایجنڈا ہے جو میں نے اپنے تجربے سے اپنی لائف میں یہ سیکھا ہے کہ اگر کسی بندے کے اندر آپ اس کو دیکھو اگر وہ آنیسٹ ہے تو پھر سمجھو کہ وہ اسا بندہ ہے جو ہی رہا ہے اس سے دوستی کر لو اور اس کا ہاتھ کبھی نہ چھوڑو کیونکہ وہ بندہ آپ کے ساتھ سنسیر رہے گا آپ کے ساتھ جو ہے آپ کو بھی ٹریک پہ لے کے آئے گا اور خود بھی ٹریک پہ رہے گا امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں Thank you very much